موسیقی بجوارہ میں قانون کے تئی عوام میں بیداری پھیلانے کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا شہریت ترمیم شدہ قانون کے حق میں اب بیرون ملک میں بھی لوگ سٹڑکوں پر اتر آئے ہیں جاپان میں رہنے والے بھارتی نزاد لوگوں نے کل بڑی تعداد میں سی اے اے اور این آر سی کی حمایت کی بھارتی نزاد جاپانیوں نے ریلی کے ذریعے سی اے اے اور این آر سی کے بارے میں غلط معلومات اور شبہات دور کرنے کی کوشش کی وزیر خزانہ نرملا سیدر امن آج سرکاری بینکوں کے منیجنگ ڈریکٹروں اور چیف ایکزیکیوٹیف افسران کے ساتھ میٹنگ کریں گی مرکزی وزیر خزانہ بینکوں کے ذریعے لیے جانے والے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارج اور روپے کارٹ کے ذریعے وزیراعظم جندھن یوجنا کے خاتے داروں کو خاتے میں موجودہ رقم میں سے زیادہ نکالنے کی سہولت دینے سے مطالق بجٹ اعلانات کا بھی جائزہ لیں گی اس میٹنگ میں املاک کی نلامی کے آن لائن پلیٹ فارم قومی کمپنی قانون آتھورٹی نسی ایل ٹی کے ذریعے دیگر طریقے سے غیر کارامت املاک کی حصول کے بارے میں بھی باتچیت ہو سکتی ہے سیتر امن یکم فروری کو اپنا دوسرا مکمل بجٹ پیش کر سکتی ہے اور سرمایہ کاروں کی عالمی چوٹی گانفرنس کا پہلا بڑا اجلاس شملہ میں منعقد کیا گیا اجلاس کے مہمان خصوصی مرکزی وزیر داخلہ عامی شاہ نے کہا کہ ریاست نے بنیادی دھاچے میں اصلاح کے لیے مرکزی سرکار نے کافی مدد کی ہے واضح رہے کہ ہیماچل کی جیرام حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر شملہ کے تاریخ رج میدان میں ایک بڑی ریلی منعقد کی گئی جس سے بی جے پی کے صدر وزیر داخلہ عامی شاہ بی جے پی کے کارگزار صدر جے پی نڈا اور سی ایم جے رام تھاکر سمیت بڑے لیڈروں نے شرکت کی حکومت نے کہا ہے کہ پردھان منتری آواز یوجنا شہری کے تحت ایک کروڑ سے زائد مکانوں کی تعمیر کو منظوری دے گئی ہے رہائش اور شہری امور کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے بتایا کہ شہری علاقوں میں ابھی ایک کروڑ بارہ لاکھ مکانوں کی ضرورت ہے پردھان منتری آواز یوجنا کفائیتی مکانوں کے ساتھ عالمی سطح پر سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ ملکی سطح پر کافی کامیاب رہا ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی کابشوں سے اس منصوبے کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو رہائش فرہام کرائی گئی ہے وزیراعاصم درندر مودی نے اس منصوبے کو شہر میں رہائش پذیر غریب طبقے اور متوسط طبقے کے لیے یادگار حصولیہ بھی قرار دیا ہے اور نائف صدر جمہوریہ ایم وین کے نائڈو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بھارتی معیشت میں جاری قصاد بزاری میں جلد بہتری کا امکان ہے چھتیز گڑ کے رائپور میں کل بھارتی قصادی فیڈریشن کے ایک سو دو میں جلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائف صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارتی معیشت کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے جس سے روہ مالی برس کے دوران شرح نمو میں گراوٹ آئی ہے نائڈو نے کہا کہ سیاسی جماعتیں خواہ جو بھی ہوں لوگوں کو خود کا فیل بنانے اور خواتین کو با اختیار بنانے کیلئے موضوع پولیسیاں ضرور ہونی چاہیے جمہور وزیر دفاع راجنات سنگھ نے فروری دو ہزار بیس موتر پردیش کے لکنوں میں ہونے والے ڈیفینس ایکسپو کے موبائل ایپ کا آغاز کیا ڈیفینس ایکسپو دو ہزار بیس ایپ پر اس انعقاض سے متعلق تمام معلومات موجود ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس موبائل ایپ کے ذریعے عوام ڈیفینس ایکسپو کے روزانہ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ سپیکر کی معلومات ڈیفینس ایکسپو کے ٹکٹ اور دیگر باتیں جان سکیں گے اور پورا شمالی بھارت اس وقت سرد لہر کی عزت میں ہے لداختے میں سرد ترین لہر جاری ہے کمز کم درجی حرارت لے میں صفر سے اٹھارہ ڈگری سیلسیس نیچے ہے اور دراز میں صفر سے بتیس اشاریہ دو ڈگری سیلسیس نیچے آ گیا ہے بیہار کے گئی علاقوں میں سرد لہر کا قہل جاری ہے شدید تھنڈ کی وجہ سے متعدد اسلہ کے سرکاری سکولوں میں کلاسیں نہیں لگ رہی ہیں راجستان میں کئی مقامات پر درجی حرارت نقطہ انجماعت پر پہنچ گیا ہے اور چورو اور سیکر میں کمز کم درجی حرارت نقطہ انجماعت سے نیچے درج کیا گیا ہے اتوار تک ریاست کے بیشتر حصوں میں سرد لہر جاری رہنے کا امکان ہے دلی میں آج بھی شدید تھنڈ جاری ہے خراب موسم کی وجہ سے شمالی بھارت میں 21 ریل گاڑیاں 6 گھنٹے سے بھی زیادہ تاخیر سے چل رہی ہیں اس پاکی خاص خاص خبروں میں فی الحالت نہیں اجازت دیجئے آدھا موسیقی